اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے ٹھیک ٹھاک ہے میں ٹھیک امید کر دیگا آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے تو جی آج کا اولاق ہم سٹارٹ کر رہے ہیں یہ لنچ کے ساتھ جو میں نے آج بنایا ہے دال چکن تو جو چکن ہے اس میں بالکل محش کر دی ہے ناشتہ ورہ سے فارغ ہو کہ یہ دبائر کے کھانا کھا رہے ہیں تو کیونکہ آج رات کو میری ایک گستریاں آنا تھا تو دبائر کو فٹا فٹا میں نے دال چکر بنایا اتنا کہ جلدی جلدی سے یہ بنا کے تو رات کے کھانے کی تحریک کر سکو لیکن بچوں کو وہی جو بری عادت ہے کہ جی دال چاول کے ساتھ بھی کچھ سپائسز ہونا چاہیے تو یہ میں تھوڑے سے چکن کے پیستے میں بس لیک پیست تو وہ میں ساتھ دال چاول کے ساتھ یہ لیک پیست فرائی کر رہی ہوں تو ساتھ سلاہت اور اچار کے ساتھ لنچ کا بہت مزا آیا تھا تو یہ سیمپل میں نے فرائی کی ہے مسائلہ لگا کے تو یہ ریسی بی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے بہت تیسٹی یہ بنتا ہے اور بہت جلدی بنتا ہے کوئی بھی آپ کو بس گیسٹ آئے تو آپ اس کو میکسیمم پندرہ سے بیس منٹ میں یہ تیار ہو جاتے ہیں تو جی جی کھانا کھانے کے بعد میں نے کرنی ہے رات کی تیاری تو جو باقی کھانے تو ظاہر آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہوا ہے اس میں میں بنا رہی تھی میکس ویڈیوٹیبل جو کہ بڑی مجھے پساند ہے اور سردیو کے موصل میں بہت اچھی لگتی ہے اور مزات ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ میکس ویڈیوٹیبل میں جو میں نے کیسے بنائی ہے تو یہ آپ ابھی تو آپ لنچ میں رہن جائے کریں دیکھیں کتنی مزے کی پلیٹ ہے سلاہت ہے یہ میرچے ہے اور دال اور چکن ہے اور ساتھ وہ چکن جو میں نے فرائی کی ہے وہ بل ہے اور بہت ٹیسٹ یہ کھانا منا تھا تو اس کے بعد جی ہم نے رات کے کھانے کی تیاری شروع کر دی تھی یہ میکس ویڈیوٹیبل میں نے بنائی تھی تو اس کے لیے جو چیزیں میں چاہیے بڑی جلدی والی ہے میری ریس بھی پتا ہے جلدی جلدی والی ہوتی ہے تو یہ باندھ گو بھی نہیں سوری باندھ گو بھی کریں پھول گو بھی ہے مٹر ہے گاجر ہے ہرا پیاز ہے میتھی ہے ٹماٹر ہے یہ تقریبا آدھا آدھا کلو چیزیں ہیں ساری اور اس میں سمپل نمک میرچ حل دی اور یہ چکن کی اوز میں نے ڈال کے بنائی تھی تو یہ شملا میرچ ہے شملا میرچ میں کاٹ کے اور گاجر آپ کو پتہ ہے میں یہ چیزیں فریزر میں رکھتی ہوں یہ پکانے سے تھوڑی دن پرے میں نے نکال لی تھی اور یہ ہر ادنی اور میرچیں ہیں یہ میں نے رکھا ہے پانی نمک اور حل دے ڈال کے اس میں ہم تھوڑا سا باندھ گو بھی کو بہر پا میرے موں میں باندھ گو بھی آ رہا ہے اس میں گو بھی کو اور مٹر کو ہم بائل کال لیں گے بہت زیادہ نہیں بس تھوڑا سا کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر یہ باندھ گو بھی زیادہ گول جائے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ خوبصورت بھی نہیں لگتی اور ٹیسٹی بھی نہیں لگتی یہ میں نے وان ٹیبل سپون نکال لی لسن ادرا کی جو پیسٹ ہے اور جس میں میں گو بھی اور مٹر میں نے بائل کی ہے اس پانی کو ہم ضائع نہیں کریں گے کیونکہ اسی کو اس میں جب پانی کی ضرورت پڑے گی اس میں سے تھوڑا تھوڑا سام ڈالیں گے پہلے میں نے زیرہ ڈالا تھا لسن ادرا کی پیسٹ ڈالی ہے اور جہاں تقریباً تین ٹیماتر تھے جو میں نے ڈال دی ہیں آدھا کلو گاجر ہے اور ایک چھوٹا سا پھول گوبیک ہے اور ایک کپ مٹر ہے اور میتھی کا دو کپ ہے اور شمنا میچ ایک کپ ہے یعنی کہ سبزیاں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو چیزیں آپ کو زیادہ پسند ہے آپ زیادہ ڈالیں اور یہ ٹیماتر ہم نے اچھے سے جب نرم ہو گیا تو اس میں چھلکا میں نے توارا بھا ٹیماتر کا اس میں ڈال دیا میتھی تو میتھی میں نے دو کہ فریزر میں لکھی ہوئی تھی بائل نہیں تھی کچھی ہے یہ دیکھے گوبی مری ہو چکی ہے بہت زیادہ اس کو گلانا نہیں اور اگر آپ کو یہ میری ریسپی اور چھوٹا سا ویلوگ میں نے پسند آئے تو پلیز سبسکرائب میچینل اور بیل آئیکن میں کلک کریں اور کمینٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے یہ میں تھوڑا تھوڑا سا پانی لے کے اس مسالے میتھی والے میں ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ جو پانی ہے جی ہم نے ذہن نہیں کرنا اس کو اگر آپ ساتھ چاول بنا رہو اس پر میں ڈال سکتے ہیں چکن کیوبز ڈال کے کیونکہ اس میں گوپک اور مٹر کا ٹیسٹ ہو گئے یہ دیکھیں جی یہ میتھی میں نے اچھے سے بھون لی ہے اب پہلے ہم اس میں ڈال دیں گے آلو کیونکہ جو چیز زیادہ ٹائم لے گی وہ پہلے ڈالیں اور گاجر اور آلو جوانا کٹھے ہم نے ڈال دیں گے یہ اس کو اچھے سے بھون لیں یہ بڑی سمپل اور جلدی بننے والی یہ ریسپی ہے تو باقی جو کھانے میں نے چکن بنایا تھا اور ساک تھا بنایا ہوا فروٹ چاڑ تھی مکرونی تھی اور چاول تھے اور چکن مسالے والا تھا تو وہ تو میں نے ریسپی آپ کے ساتھ پہلے شیئر کی ہوئی ہیں تو پھر ساری میں نے نہیں میں نے کہا پھر بہت زیادہ لینٹی جو ہو جائے گی ہماری ویڈیو دیس تھی میں نے کہا چلیں ابھی میں نے میکس ایڈی ٹیبل آپ کے ساتھ ریسپی شیئر نہیں کی تو میں اپنے طریقے کا بتا دوں کہ یہ میں نے کیسے بنائی ہے آپ بھی ایسے بنائے کس کو ٹرائی کریں دیکھیں کہ میں نے وہی پالا پانی ڈالے اس میں تھوڑا سا بیسے بھی انڈیا میں جب بھی آپ پانی ایڈ کرنا ہے آپ گھر اپنے گھر ڈالا کریں دیکھیں باقی میں نے بول میں رکھ لیا ہے اگر میں نے ضرورت پڑی اور ڈال دوں گی تو نہیں تو جو میں نے چاول پڑھنے اس میں ڈال دوں گی آپ جی تقریباً میں نے اس میں ڈیڑھ کپ وہ پانی ڈالیں تاکہ اس میں یہ ہماری آلو گاجہ جو ہے اس میں کال جائے کیونکہ جو آلو ہے وہ دم میں نہیں گھلیں گے اور یہ میں نے چکن کیوبز اس میں ڈال دی ہیں اگر آپ چاہیں تو چکن کے چھٹ چھٹے بھی شے ڈال سکتے ہیں علیہ در سے لیکن یہ میں نے سیمپل مکس ریڈی ٹیبل بنائی تھی تو اس میں صرف کیوبز ڈال لیا کہ تھوڑا سا اس کا جو ٹیسٹن وہ چکن والا جن مزہ آئے گا اور اب میں نے ڈال دی اس میں یہ ہرا پیاز آج کال یہ والا جو پیاز ہے ہرا لسن پیاز اس کی جو نکس ریڈی ٹیبل میں اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ تو اس کو ویسے بھی بونگے اس میں ڈال کے بھی کھا لے اڈریک بھی وہ بڑے مزک ہے ناشتے میں میں اکثر بناتی ہوں میرے ہسپلن کو یہ ہرا پیاز میں وہ اڈریک اور انڈا بہت پسند ہے ناشتے میں تو اس کو بھی دو من کے بعد اب جو چیزیں باقی کے ہم نے کوک کرنی ہے وہ زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے بس تھوڑے تھوڑے دیر ڈالتے جائیں گے اور یہ دیکھیں جو اپنے بائل کی ہوئی گوبی اور مٹر ہے وہ ڈال دیں ہیں اور پانی اس میں سبزی ہوں تھوڑا سا کام میں بس یہ دیکھیں یہ بیٹی میری پاس ہے وہ کھانا تو نہیں بناتی لیکن وہ پاس دیکھتی ضرور ہے کہ میں کیسے بنا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ڈال دیں گے ہم ہر آدھا نہیں گا رہا نہیں مچے دیکھ کتنی جلدی اور کتنی فٹا فٹا یہ ہماری مکس ایڈی بل ریڈی ہو گئی ہے تو لاسٹ پہ ہم ڈالیں گے اس میں شملہ میرچ کیونکہ وہ میں نے فریزر میں رکھیں گے میں پہلی نرم ہوئی ہوتی ہیں اور ویسے بھی شملہ میرچ زیادہ گلیوی کا ٹیسٹ ہوئے نا وہ مزے کا دن لگتا تو جو یہ دیکھیں یہ ہماری مکس ایڈی بل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے دستران لگا دیا تھا اور جیسے دستران لگا کہ میں آپ کے لئے ویڈیو بنانے لگی تو ہماری لائٹ چلے گئی لیکن پھر بھی ہم نہیں مد نہیں آرہی ہم نے ٹارچ کی روشنی میں آپ کے لئے ویڈیو بنائی ہے وہ میری فرینڈ بیٹھی رہی ہے کھانا لگ چک ہے اور یہ ساتھ ہی لائٹ چلے گئی لیکن ہم نے بھی ٹارچ وران کی اور تاکہ لاسٹ کی ویڈیو بنا سکے تو خوش رہیں آباد رہیں دعاوں میں میں یاد رکھیں تو آپ کو ہمارے دستران لدلہ وسیح رکھیں مجھے میرے بچوں کو دو ہمیں یاد رکھیں اور دیکھیں یہ فروٹ ٹارٹ ہے مکس سبزی ہے یہ چپلی کباب ہے اور مکرونی ہے چکن ساگ اور رائس اس کو ساتھی بھی آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ